بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده نسلی را رسول کریم اما بعد کتاب الایبانی والنذور خسموں اور منتوں کا بیان نظر مانتے ہیں نا جو اس کا بیان جو لوگ خسم کھاتے ہیں خسموں کا اور نظروں کا بیان وان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو ادرك عمر ابن الخطاب في ركب وعمر يحلف بابیه فناباهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان اللہ ينهاكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليسمت حدیث متفقن عليه کتاب الایمان والنذور الایمان بفتح الحمزة جم ویمین ایمان جو ہے نا حمزہ کے زبر سے یعنی زبر کے ساتھ پڑھنا بعض لوگ ایمان پڑھتے ہیں الایمان واصل الیمین اور اس کی اصل جو ہے نا یمین سے ہے یمین کے معنی ہاتھ کو کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو فی اللغت الید واؤتلی خط علالحلف لئنہم کانو ادا تحالف اخذک کل بیمین صاحبہ کیونکہ ایام میں عربوں کے پاس یہ طریقہ تھا اگر کوئی حلف لیتے تحالف اغرا ہوتا تو ہر کوئی آدمی جیسا کہ دو پارٹی ہے دونوں ایک فریق دوسرا فریق دونوں فریق اگر حلف لے رہے ہیں کسی چیز کا تو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑ دے تھے دوسرے کو دوسرے کے سیدھے ہاتھ کو اور حلف لیتے جیسا کہ ہم خاضی کے پاس جاتے ہیں تو جو خاضی دونوں دونوں کو ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں ملا کے جو ہے نا حلف لیتا ہے نا تو ویسے تو یہ ہے العیمان کا معنی اور نظور جو ہے من نجم مانتے ہیں نا نظور نظر ماننا جمو نظر نظر اس کو بلتے ہیں خوف کو یعنی ڈراما اندار یعنی ڈراما بیمان تخویف کوئی حادثہ پیشانے کے بعد آدمی اپنے پر ایسی چیز لازم کر لینا جو اس کے پر لازم نہیں تھی جیسا کہ آدمی کچھ اگر کوئی آدمی کچھ ہو گیا اس کو یعنی ایکسینٹ ہو گیا تو اگر وہ آدمی حلف لے لیا کہ بھائی مائی گاڑی نہیں چلا ہوں گا سال بھر تک تو اس کو کہتے ہیں نظر وہوا مکروہ کما سیاتی لیکن ادا وقع اگر کوئی آدمی صدق نیت سے اگر منت اور نظر مان لیا تو اس کا کامی ہے وجیب الوفا اس کی وفا کرنا ضروری ہے حدیث ابن عمر بروایت ہی دلیل على تحریم حلف بغیر اللہ اب یہ ہے ایمان اور نظر کا بیان ہوگا لیکن حلف کے تعلق سے ہے لیننن نہیں لتحریم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام ہے انہوں نے دیکھا عمر بن خطاب فی رکھ بن کسی خافلے میں عمر بن خطاب جو ہے نا اپنے والد کی خسم کھا رہے تھے فناداہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھلایا آواز دی عمر بن خطاب کو اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے خسمیں کھانے اپنے والدین کی خسمیں کھانے کی من کانا حالفاً جس کسی کو بھی خسم کھانا ہے پلی احلف باللہ اللہ کی خسم کھائے او لی اسمت اور یا نہیں تو خاموش رہے حدیث متفہن علیہ حدیث ابن عمر بروایت دلیل ابن عمر کی حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ غیر اللہ کی خسم کھانا حرام ہے لینن نہیں تحریم کیونکہ نہیں تحریم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے اپنے والدین کی خسم متحایا کرو ولی حدیث ابن عمر اندل حاکم من حلف بغیر اللہ فقد کفر جس نے غیر اللہ کی خسم کھائی اس نے کفر کیا من حلف بغیر اللہ فقد اشرا کا واخر جہو مسلم مسلم کی حدیث یہ ہے جس نے غیر اللہ کی خسم کھائی اس نے شرک کیا من حلف منکم فقال فی حلفہ اللہ دو والوزا فل یقول لا الہ علی اللہ اگر کوئی غیر مسلموں کے بتوں کی اور جو ہے نا ندھ اور اسنام کی خسم کھائی اگر تو اسے چاہیے کہ وہ پھر کلمہ طریبہ پڑے اور پھر ایمان لائے ان ابی حریت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم یمینوک علی ما مصدقوک بہی صاحب کو ابی حریت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کرنے میں فرمایا یمینوک علی ما یصدقوک بہی صاحبوک تمہاری خسم اس لیے ہے کہ وہ تمہارے اپنے ساتھی کو سچا پیش کرنے اپنے آپ کو سچا پیش کرنے کے لیے خسم کھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خسم کھانا جائز ہے لیکن اللہ کی خسم کھانا اسے غیر اللہ کی خسم کھانا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حادث پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور سہیدہ کو تبدیق کرنے کی توفیق ہدا فرما وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین